مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک وطر پڑھنا ثابت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر تابع نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک وطر پڑھتے دیکھا ہے تو انہوں نے آگے سے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صحیح کر رہے ہیں اگر وہ ایک پڑھ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس پر مرزا صاحب نے تعلیق کیا لگائی کہتے ہیں چونکہ بندے نے آ کر پوچھا ہے شکایت لگائی ہے سیدنا ابن عباس کو سیدنا معاویہ کی اس کا مطلب ہے یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا خطرناک کام کیا ہے اسی لئے تو آ کر شکایت لگائی کسی نے اور کہتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اور ایسا نہیں کرتا تھا کوئی اور صحابی ایک وطر نہیں پڑھتا تھا اگر صحابہ وطر پڑھتے ہوتے تو وہ شکایت کیوں لگاتا آ کر ایک تابی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شکایت کیوں کرتا مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس عمل کو مشکوک سمجھ کر کوئی تابی کسی صحابی سے سوال کر لے وہ عمل وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا وہ عمل صرف اسی صحابی کا ہوتا ہے جس کے بارے میں شکایت کی گئی ہوتی اور وہ بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے مرزا صاحب ہم انشاءاللہ اس بارے میں تو کہیں تفصیل سے بات کریں گے ایک وطر کے بارے میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب نہیں پڑھتا اور میں نے جب سے پڑھا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے پڑھتے تھے یا ان کی سنت ہے تو میں نے تو چھوڑ دیا ہے میں اس کو جائز سے سمجھتا ہوں لیکن مقروض سمجھتا ہوں اچھا نہیں سمجھتا صرف ایک پڑھنا اکیلہ ایک پڑھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے اور ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں تین ہزار ساتھ سو چونسٹھ اور تین ہزار ساتھ سو پیسٹھ کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ عنہ صرف ایک رکت وطر ہی پڑھتے ہیں یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو تو انہوں نے فرمایا کہ ماغیہ کو چھوڑ دو وہ خود فقی اور سمجھدار ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے یعنی ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابی ہیں اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک رکت بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن دیکھیں اس کو مایوب کتنا سمجھا صحابہ نے اور ویسے میں نے جب سے یہ دیس پڑھی ہے اس کے بعد میں نے کبھی کبار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا اور میں قدر نہیں ہو گیا قدر ایک ہی وطر نہیں پڑھا میں کہاں امور تو میں پڑھ میں ہی نیک کیونکہ مایوب سمجھا جاتا تھا دوسری بال میں کرنا نہیں چاہتا یہ صرف سیدنا معاویہ رضیروں کی دشمنی میں ایسا کہا نا آپ نے میں انشاءاللہ تفصیل سے جب بیان کروں گا تو پھر بتاؤں گا اس پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس موقع کو کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی نے آ کر ابن عباس سے شکایت کی ابن عباس سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ خطرناک کام ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے یہ کوئی اور کرتا ہی نہیں تھا اسی لئے تو پوچھا انہوں نے آ کر اگر لوگ کرتے ہوتے تو کیسے پوچھتے میں یہاں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں مرزا صاحب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کے پاس ہی ایک شخص آیا یہ سی بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور محسن عحمد بھی حدیث موجود ہے سی بخاری میں بھی اور محسن عحمد بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں میں یہاں محسن عحمد کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سی بخاری کے الفاظ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محسن عحمد کی الفاظ یہ ہیں کہ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا میں نے ایک بے وکوف شیخ بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے زہر کی کوئی غالب گمان تو یہ ہے کہ کوئی تابع ہوں گے اس لئے اکرمہ بھی تابع ہیں تو وہ ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے ایسی بات ہو جاتی ہے انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید غلط کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ بے وکوفی کر رہے تھے ایک بزرگ کے پیچھے میں نے بتہا میں زہر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے بائیس تکبیریں ٹوٹل کہیں ہیں بائیس تکبیریں چار رکت کی نماز تھی زہر کی ظاہر ہے تو چار رکتوں میں بائیس تکبیریں انچی آواز سے انہوں نے کہیں ہیں سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے سر اٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے اب یہ شکایت لگا رہے ہیں اور صرف ادھر تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پاس آ کر اور اس شخص نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے سیدنا معاویہ کو ایک وطر پڑھتے دیکھا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ احمق ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے اب اس میں جو روایت ہے نا تہاوی والی وہ جو منکر اور شاد روایت اس پر ہم بات کر چکے ہیں ہمارا پورا کلپ موجود ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف غلط بات منصوب کر دی گئی کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ یہ گدے نے کہاں سے لے لیا اس پر ہم الگ کلپ بنا چکے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہی وہ واقعہ موجود ہے لیکن اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے صرف آ کر پوچھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھ رہے تھے تو اتنا پوچھنے پر ہی آپ نے اس کو خطرناک ناپسندیدہ اور صرف سیدنا معاویہ کا عمل بنا دیا جبکہ یہاں پر اور جو تکبیرات انچی آواز سے کہہ رہا ہے جو شخص اس کو اکرمہ تابی کہہ رہے ہیں کہ وہ احمق ہے اندازہ کریں میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام کے مبین اختلاف تھا جس نے جس صحابی کو جیسے کرتے دیکھا اس نے اسے حق سمجھا دوسری رائے اسے معلوم ہی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ یہ بے وکوفی کر رہا ہے اکرمہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بے وکوف بزرگ احمق بزرگ کے پیشے نماز پڑھی ہے وہ بائیس تکبیریں انچی آواز سے کہتے اچھا وہ تکبیرات کیسے ہیں نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر ایک رکو میں جاتے وقت اللہ اکبر دو رکو سے سار اٹھاتے وقت سامی اللہ علیہ مناہم نے کہا تھا وہ تکبیر نہیں ہے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر تین سجدے سے سار اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر چار دوبارہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پانچ پھر سجدے سے سار اٹھاتے وقت چھے اور پھر اگلی رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے پھر سجدے میں جاتے ہوئے پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پھر سجدہ جاتے ہوئے پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تو یہ ٹوٹل گیارہ بنی ہیں دو رکتوں میں اور اگلی دو رکتوں میں بھی گیارہ تو یہ بائیس بنتی ہیں تکبیرات بائیس تکبیرات جو کہ ہم اب مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں بائیس تکبیرات انچی آواز میں اس شخص نے کہیں ہیں تو وہ احمق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تل کا صلاة و عبیل قاسم علیہ السلام اللہ کے بندے تم اس کو کہہ رہے کہ یہ احمق ہے اس طرح نماز پڑھا رہا ہے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہی ایسے ہے اگر آپ کی وہ لوجک مان لی جائے مرزا صاحب جو سیدنا معاویہ کی دشمنی میں آپ نے وہاں اپنائی کہ یہ تو بڑا خطرناک کام تھا یہ صحابہ تو ایسے کرتے ہی نہیں تھے یہ مکروح کام تھا اس لئے شکایت لگا دی تو یہ دیکھیں شکایت یہ ہے شکایت جسے آپ سنت سمجھتے ہیں اس کی شکایت لگا دی اس نے اکرمہ تعبیر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساکلت کا اموں کا سی بخاری میں الفاظ تمہاری ماں تمہیں گم پائے اور بعد روایت میں لا امہ لکا تیری ماں نہ رہے ظالم کیسے بات کر رہے ہو یہ تو مزاق میں کہہ دیا ظاہر ہے اکرمہ تعبیر رحمہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اگر پتا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ ان بزرگ امام کو احمد نہ کہتے تو بہرحال سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی راد کیا وہاں بھی راد کیا وہاں فرمایا کہ وہ صحابی رسول ہیں لہٰذا وہ درست کر رہے ہیں آپ غلط نہ کہیں اور بعد روایت فقط انہوں نے درست کیا ہے یہ الفاظ بھی مرزا صاحبہ ہے جب ابن عباس فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلکل درست کیا انہوں نے بلکل درست کیا ہے وہ بڑے سمجھدار سے عبیر رسول ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں بدا خطرناک معاملہ تھا میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اسے پسندیدہ نہیں سمجھتا یہاں بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اماراد کر رہے ہیں اکرمہ تعبیر رحمہ اللہ کا یہاں بھی آپ کہیں کہ یہ تکبیرات انچی آواز سے کہنا تکبیرات انتقال اور اگر یہ سنت ہے تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو آپ نے کیسے مکروہ کہ دیا یا ناپسندیدہ کہ دیا صرف سیدنا معاویہ کی دشمنی میں